اسلام علیکم فولورٹس میں آپ کا دوست نوبیل آج آپ کے سیکنٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہم تو آپ کا بہت بہت سوقت ہے میرے چینل فلمی ڈے میں اور اس چینل کو سکرائب کرنا نا بھولیں کیونکہ میں آپ کو دیتا رہتا ہے موو اس کے بارے میں نئی نئی اپ ڈیٹس دوستو آج ہم بات کریں گے میری تھیوری کے بارے میں میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا میری پچھلے چینل میں میں نے اس کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی پر زائی ڈیٹیلنگ میں نے کی تھی وہ سپائڈر میں فار فروم ہوم کو لے گئی تھی تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری ڈیٹیل جو میں نے تھیوری سوچی اور وہ کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنا ہوں تو دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ ایم سی او میں کبھی کبھی پریکل بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ٹائم لین کے ساتھ ہی فلمیں چلتی ہیں جیسے کیپٹن میک کا فاسٹر بینجر تھی اور کیپٹن مارول یہ پریکل ہے یہ ایٹیلز کے زمانے کی تھی انہوں نے پچھلا سین دکھانے کے لئے یہ بنائی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ سپائڈر میں فار فروم ہوم کے ساتھ بھی بچھا سا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایٹیلز کے زمانے کی ہوگی اور پریکل ہوگا مجھے ایسا نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سپائڈر میں فار فروم ہوم کی جو سیٹ پوٹش تھی اس پر سپائڈر میں ہمارا ٹوم ہولن اس نے اپنے پرانہ والا سپائڈر میں ہومکومنگ والا سوٹ ہی پہنا تھا اور اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ فلم سیٹ ہوگی امنجر انفیلٹی وار کے فورن پہلے کی مطلب کہ ہم سب کو پتا ہے کہ انفیلٹی وار اور سیول وار کے بھی چار سال کا عرض تھا چار سال اس کے اندر ہم نے دیکھی سپائڈر میں ہومکومنگ تو اس کے بعد بھی تو کتنا کچھ ہوا ہوگا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپائڈر میں کی کتنے دشمن بن گئی ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سپائڈر میں فار فروم ہوم انفیلٹی وار کے فورن پہلے سیٹ ہو گئی تو یہ بھی میں نے بتا دی کیوں لگتا ہے کیونکہ پہلے اس کا سوٹ بھی ایسا ہے اب اس کے پاس نیا سوٹ ہوتا جیسے کہ میں پتا ہے انفیلٹی وار میں اس کے پاس نیا سوٹ آگیا تو وہ نیا سوٹ نہ پہلے تھا کیونکہ اب دشمن زیادہ بڑے ہیں اب زیادہ خطرناک دشمن ہوگیا مستیریو جیسے تو اسے تو اچھا سوٹ چاہیے اوپر سے اس کی سیٹ فوٹیج میں دیکھیں تو ہمیں نک فیوری ہماریا ہل بھی دیکھتے ہیں جو کہ ڈیس انٹی کریٹ ہو گئے تھے انفیلٹی وار میں اور ہم یہ جانتے ہیں اگر ایم سی اپنی موویز کا کوئی سپوائل نہ کرنا چاہیے تو وہ اسے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ انفیلٹی وار میں ہوا کافی زیادہ تھیوری زیادہ سول سٹون کو لے کے پر انہوں نے الگی سٹوئی لی اور ہمیں بھنک تک نہیں ہوئی تھی اسٹوئی کو لے کے اگر ایم سی او چاہتا تو یہ بھی چیز سپوائل نہ کرتا کیونکہ کافی لوگ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ اوینجر فور میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے سپائیڈر مین پھر سے زندہ ہو جائے گا اور ماریا ہلو نک فیوری بھی تبارہ آ جائیں گے تو وہ اس چیز کو سپوائل نہیں کرنا چاہتا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اوینجر فور کے ہمیں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں میری کیا پتا جو ڈیٹیلنگ میرے ویسا بھی نہ ہو اس سے الٹا ہو جائے تو اسی سے ہی مجھے ایسا پتا نہیں کیوں فیل ہونے لگا کہ سپائیڈر مین فار پروم ہوم اوینجر انفینٹی وار کی پہلے کی ہیں تو تھوڑی ٹائم لیں انہیں آپ کو سمجھا رہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے میں کنفرمیشن نہیں دے رہا کہ ایسا ہی ہو یہ میری تھیوری ہے یہ مجھے خیال آیا تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سیول وار پھر سپائیڈر مین ہوم کمی پھر سپائیڈر مین فار فروم ہوم پھر اوینجر انفینٹی وار اور پھر ہم اوینجر فور میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آخر وہ سارے سپر ہیلز آتے ہیں واپس نہیں ہیں آپ سے ہی کیا ہوتا ہے سب کچھ ڈیٹیلنگ ہمیں بعد میں بتاتے کیونکہ ایم سی اوینجر فور کو لے کے بہت دھیانی بڑھتا ہے بہت سیفٹی بڑھتا ہے کوئی بھی انفرمیشن باہر نہیں نکلنے دے رہا تو اتنی بڑی انفرمیشن کے سپائیڈر مین زندہ ہے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم سی اپنی بات باہر نکالیں اس سے سیدھا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مووی سپائیڈر مین فار فروم ہوم تو اب میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کی کیسے ہوا ہوں ہمیں پتہ کہ سیول وار کے مینٹس ہوئے اس کے بعد سپائیڈر مین ہومکومنگ کے مینٹس ہوئے پھر جیسے کہ ٹائٹل ہے سپائیڈر فار فروم ہوم تو وہ الگ الگ کنٹریز میں جائے اور جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا سیٹ فورٹیج میں ہائیڈرو سکور بیو ورلچہ کافی ویلنس ہوگی میں سٹیڈی ہو تو ایسی ان سے لڑ بھیڑ کے کام تمام کارکور کے آرہا ہو اور پھر انفرنیٹی وار کے مینٹس ہو اور پھر انفرنیٹی وار کے انڈی اور سارے ڈیس انٹیکرٹ ہو رہی ہوں تو یہ میری تھیوری تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اصل میں ایسا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پساند آئی ہو جیسے تھیوری پساند آئی تو چینل کو سکرائب کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے اللہ حافظ لائک کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے ویڈیو شیئر کرنا تو بلکل مطلب ہوگی ہے ابھی اسکرائب کریں